بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نقصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک اے صاحب ہیں نوشاد احمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب شوگر کے مریض کے لئے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے میری والدہ کو بہت زیادہ شوگر رہتی ہے ان کے لئے روزہ مکمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو کیا وہ روزہ کا فدیہ دے سکتی ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے شوگر کے مریض دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو شوگر کا مریض وہ ہوتا ہے کہ جو گرمی کے روزے رکھنا تو ان کے لئے دشوار ہو جاتا ہے یعنی مکمل نہیں کر پاتے باقی سردی کے ایام میں وہ روزے رکھ سکتے ہیں تو اگر ایسا مریض ہے جو سردی کے ایام میں روزے رکھ سکتا ہو یعنی شوگر ایسی ہے کہ سردی کے ایام میں روزے رکھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی تو پھر اس کو بعد میں رمضان کے روزوں کی سردی کے دنوں میں قضا کرنی ضروری ہوگی ان کا فیدیا نہیں دیا جائے گا اور اگر مرض ایسا ہے کہ نہ سردی میں روزے رکھے جاتے ہو نہ ہی گرمی میں روزے رکھے جاتے ہو اور روزہ رکھنے سے طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہو اور ماہی ڈوکٹر نے یہ کہہ دیا ہو کہ اب تعدم حیات اس مرض سے صحت نہیں ہوگی ماہی ڈوکٹر نے اگر یہ کہہ دیا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ شگر کا مریض اپنے روزے کا فیدیا دے سکتا ہے اور روزے کا فیدیا وہی ہے جو صدقہ فطر ہوتا ہے ایک صدقہ فطر ایک روزے کا فیدیا دے دیا کریں اور اگر بعد میں زندگی میں کبھی بھی روزے کے فیدیا تو دے دیا لیکن بعد میں اگر اس کو مرض کو تھوڑا افاقہ ہو گیا یعنی شگر اس کی تھوڑی صحیح ہو گئی اور سردی کے دنوں میں اس کو روزہ رکھنے کی اگر طاقت ہو گئی تو بعد میں پھر ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی اور یہ جو روزوں کا فیدیا دیا ہوگا وہ فیدیا اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا تو شگر کے مریض کے لئے روزے کے معاملے میں یہ حکم ہے کہ اگر سردی کے دنوں میں جو چھوٹے دن ہوتا ہے اس میں اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا اور اگر سردی کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور بالکل بھی صحت کے امید نہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ کا فیدیا دے سکتے ہیں ایک صدقہ فطری کے بقیدر ایک روزہ کا فیدیا ہوتا ہے فقط واللہ خوالم